السلام علیکم مدنی صاحب آج کے اس اپیسوڈ میں میرا پہلا سوال ہے کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہو اور بچے مسلمان ہو ان حالات میں اسلامی پونٹوی سے قرآنی پونٹوی سے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے بچے اگر مسلمان ہو ماں باپ اگر غیر مسلم ہو تو ایسے وقت پر اسلام سورہ لقمان سورہ نمبر ٹھٹی ون کہت نمبر پندرہ میں بتا جارہا اگر تمہارے ماں باپ تم کو شرک کرنے کی دعوت دیتے ہیں میرے ساتھ شرک کرنے کی یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے ساتھ شرک کرنے کی تو تم اس کی اطاعت مت کرو دونوں کی اطاعت مت کرو اس میں شامل نہ ہو لکم دینکم ولی دین تمہارا دین تم کو اور ہمارا دین ہم کو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بیزتی کریں گے ریسپیکٹ نہیں کرے وہ تو ماں باپ ہے نا ماں باپ کا تو احترام ہونا چاہیے اسلام میں ماں باپ کا کہاں ماننا ہے کن چیزوں میں ماننا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہ جائے اگر اللہ اور اس کے رسول کے بعد خلاف جاتی ہے تو پریفرنس کس کو دینا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ اللہ نے ماں باپ کو اطاعت دی کہ وہ ہم کو پیدا کرے تو اصل طاعت والا کون ہو اللہ سبحانہ وتعالی تو پہلا اخو اس کا ہے اور اللہ کی شریعت بتانے والے کون ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو پریفرس اللہ کی شریعت کا ہے اللہ کا ہے جو کہ ہمارے ماں باپ کا بھی خالق ہے تو اس لئے دین کا جب مسئلہ آئے گا کوئی شریعت سے ٹکرانے والا مسئلہ آئے گا تو پہلے ہم خالق کا خیال کریں گے کیونکہ مجھے اور میرے ماں باپ کو پیدا کرنے والے کون ہیں اللہ سبحانہ وتعالی تو پہلا حق اگر ماں باپ کا پیدا کرنا احترام ہے تو ماں باپ کے پیدا کرنے والے کا احترام ماں باپ تو ذریعہ ہے لیکن اصل پیدا کرنے والا کون ہے وہ تو خالق اللہ تعالیٰ مسبب کون ہے اللہ تعالیٰ ازباب ہے ماں باپ ماں باپ چاہے کئی احتے ماں باپ ہیں وہ بچہ پیدا نہیں کر پاتے ان کو اولاد نہیں ہوتی تو اولاد کون دے رہا ہے اولاد کون چھین رہا ہے بیماری کون ڈال رہا ہے مسئیبت کون ڈال رہا ہے مسئیبت کون ٹائر پوری کائنا چلانے والا کون ہے اللہ تعالیٰ تو پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے تو پہلا حق حقوق اللہ ہے اس کے بعد جو حقوق العباد ہے وہ ہم ادا کرنا چاہیے جب تک کہ وہ شریف سے نہ ٹکرا ہے معروف میں اطاعت ہوگی کہ مخلوق کی اطاعت نہیں کریں گے جبکہ خالق کی نافرمانی ہو رہی ہے تو اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شرک اور کفر کے معاملے میں تو اطاعت نہ کرو لیکن دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تمہیں ذمہ داری تو ہو سکتا ہے کہ بچوں کے اخلاق کو دیکھ کر سوچیں گے تدبر کریں بچہ اگر بتتمیدی کرے گا بچہ اگر رسپیٹ نہیں کرے گا تو بچے کو چاہیے کہ جیسے اگر وہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلم ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے رسپیٹ سیکھیں دائی بنے سیلفش نہ بنے سیلفش کیا ہوتا ہے میں اچھا ہوں میرے ماں باپ اچھے ہو یا نہ ہو مجھے اس سے لینا دینا نہیں یہ تو سیلفش ہو گیا اچھا آدمی کون ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ فائدہ ہوتا ہے تو آپ فوراں کہا کرتے ہیں اپنے دوست کو فون کر کے کہتے ہیں جاؤ جاؤ وہاں پر بمپر آفر ہے جلدی جا کر فائدہ اٹھا لوگ فائدہ اٹھا ہے تم بھی فائدہ اٹھا اچھا دوست اپنے دوست کا ہمیشہ خیال رکھتا ہے خیر خائی رکھتا ہے برا دوست جا ہوتا ہے سامنے والے کے آپرشنیٹی کو مسکرانی کوئش کرتا اس کا مطلب ہے وہ آپ کا اچھا دوست نہیں ہے تو ماں باپ تو ہم کو انہوں نے اتنا پیار دیا پالا پوسا بڑا کیا انہوں نے محنت کی ہم ان کا رسپیٹ کیوں نہ کرے اور ہم اتنی شفقت کے ساتھ پیش آئے اور دبل محبت بڑا دیا کیوں اس لئے کہ وہ ایک تو دنیاوی اعتبار سے بھی آپ کی خدمت کے ذروں تھے دینی اعتبار سے بھی اللہ نے اگر آپ کو علم دیا بچے کو اگر اللہ نے علم دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ماں باپ کی نافرمانی کرے گرچہ کہ ماں باپ نون مسلم ہو گرچہ کہ ماں باپ غیر مسلم ہو ریسپیکٹ کرنا چاہے بلکہ ریسپیکٹ میں اور اضافہ کرنا چاہے آپ کو ہو سکتا ہے کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر وہ آپ کی طرح جہانم سے بچنے کی تیاری کر لیں بہت اچھے شکریہ شکل صاحب